اگر شاہد فرمایا وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْسَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ احد لیا لا تسفکون دیماءکم کہ اپنوں کا خون نہ کرنا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا ثم پھر اقررتم تم نے اس کا اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تُمْ گَوَا ہو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ اہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا اور ایک دوسرے کی بستیوں پر حملہ مت کرنا ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا بے گھر مت کرنا انہوں نے اقرار کیا تھا قسمیں کھائیں دیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے یعنی ہم کسی کا خون بھی نہیں بائیں گے اور کسی کو اس کے گھر سے بے گھر بھی نہیں کریں گے سُمَّ أَنْتُمْ هَا أُلَائِمْ پھر یہ جو تم ہو تَبْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ اپنوں کو قتل کرنے لگے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو تَظَاہَرُونَ زمانہ جاہلیت میں تو زمانہ جاہلیت میں ایک سو بیس سال حضور کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی اس سے پہلے ایک سو بیس سال سے ان کی جنگیں تھی پھر مثل یہ تھا کہ وہاں پر یہودی قبیلے بھی تھے تو ایک قبیلہ تھا بنو قریضہ اس کی دوستی تھی اور سے اور ان کا معاہدہ تھا اور سے اور دوسرا قبیلہ تھا بنو ندیر اس کا معاہدہ تھا خزرچ سے اب اگر عوث اور خزرچ کی لڑائی ہوتی تو معاہدے کی وجہ سے عوث کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے بنو قریضہ والے اور خزرچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بنو ندیر جنگ ہو رہی ہے عوث اور خزرچ کی لیکن آپس میں یہ دونوں بھی کھڑے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے بستیوں پر حملہ بھی کرتے اور لوگوں کو بے گھر بھی کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ تم کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی عوث پر حملہ کرے گا تو ہم عوث کا ساتھ دیں گے بنو ندیر کہتے کہ ہم نے خزرچ سے معاہدہ کیا ہے کہ کوئی خزرچ پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے تو فرمائے تظاہرون علیہم بالاسم والعودوان گناہ کا معاہدہ تو نہیں ہو سکتا تم گناہ میں اور ظلم میں ان کی مدد کرتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب توریت میں بات لکھی ہے کہ ظلم میں اور گناہ میں کسی کی مدد نہیں کی جا سکتے اس سے ہمارے لئے بھی عبرت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں جی والدین کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں تو ان باتوں کی وجہ سے ہم گناہوں پر بھانے تو نہیں بنا سکتے کہ جی رشتہ دار کہہ رہے ہیں ان کا دل خوش کرنے کے لئے ہم اللہ کی نا فرمانی کر لیں تو گناہ میں اور ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا پھر یہ لوگ کیا کرتے جب جنگ ختم ہو جاتی جنگ ختم ہو جاتی تو بنو قریضہ یہ دیکھتے کہ عوض کی قید میں بنو ندیر والے آگئے تو یہ عوض کے پاس جاتے جو ان کے دوستے کہتے ہیں یہ سامنے والا قبیلہ جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ آپ کی قید میں آئے ہیں یہ فدیہ لے لیں یہ مال لے لیں ان کو چھوڑ دیں لیکن اگر جنگ میں یہ مل جاتے تو یہ جان سے مار دیتے بستیوں کو آگ بھی لگا دیتے بستیوں سے نکال بھی دیتے تو ان سے پوچھا گیا پڑی عجیب بات ہے کہ تم بنو ندیر کو جنگ میں دیکھو تو جان سے مار دیتے ہو ان کی بستیوں کو آگ لگا دیتے ہو لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کو چھوڑانے کے لئے تو مال بھی خرچ کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر قید میں چلا جائے دشمن کی تو تمہیں اس کا فدیہ دے کر چھوڑانا ہے تو ان کی اس نادانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تینوں عہد لیے تھے دو کو نہیں مانتے اور ایک کو مانتے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے